اسلام علیکم ویوورز آپ سب کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تو ویڈیو کچھ یوں ہے بڑی زبردست قسم کی کم مال کی ویڈیو ہے میں آج آپ کے لیے ایک ریم ڈی لے کے آئی ہوں ریم ڈی کس چیز کی ہے کہ جب ہم لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں جڑ سے سفید ہو جاتے ہیں اور تو ہمیں فوراں ہی کلر لگانا پڑتا ہے اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے تو وہ کلر جب ہم بار بار لگاتے ہیں اور ویورز پہلے ہوتا تھا پھر بھی کچھ دن زیادہ چل جاتا تھا وہ نا نا کوئی بھی کلر تھا کافی دن چل جاتا تھا لیکن اب تو جو با سانی آپ کا ٹائم نکلے گا وہ آر دن نکلتی ہیں پندرہ دن تو آپ بس کھینچہ تانی کر کے نکالیں گے جو بالا آپ لوگ ڈائی کرتے ہیں بہت ہی بال وائٹ نکلاتے ہیں جڑوں سے تو میں جو ریم ڈی لے کے آئی ہوں آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا یہ میں ایک سپیشل تیل بنانے لگی ہوں وہ آپ نے لگانا ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اور لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جڑ سے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے اس وقت تو ہوں گے ہوں گے دوبارہ جو نہیں آئیں گے تقریبا وہ بھی بلیک آئیں گے اور بال آپ کے گھنے ہوں گے اور لمبے ہوں گے ملائم ہوں گے بہت سوفٹ ہو جائیں گے جن لوگوں کے بال رف سے ہو چکے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے بہت زبردست بال ہو جائیں گے آپ لوگوں کے تو سب سے پہلے شرط ہے کہ آپ لوگوں نے جب بال آپ نہاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں بال تو ان کو کنگی لازمن کیا کرے اسے خون کی گردیش ہوتی ہے اور بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ شروع کرتی ہوں ریمڈی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں تو اسے بال آپ کا اور سب سے بڑھ کے جن لوگوں کے بال کم ہے گنجا پان ہے وہ بھی اسے دور ہوگا یعنی کہ اتنا شاندار یہ نسخہ ہے کہ آپ یاد کریں گے تو چلیں کرتے کرنا کیا ہے ہمیں ابھی میں نے یہ دیکھیں ایک پرانی سی کڑاہی لینی ہے تو پرانی کڑاہی کے اندر میں نے ابھی بالکل آگ نہیں جلائی ہے میں نے ایک کپ یہ سرسوں کا تیل لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے سکپ بالکل نہیں کرنی ہے ویڈیو ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے سرسوں کا تیل ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے ہمیں کہ ہمیں لے لینی ہے مہندی کوئی سی بھی لے لیں یہ تو سعیدگانی والوں کی طرف کی ہے مطلب وہاں سے لے کے آئے ہیں لیکن آپ دیسی مہندی بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ بالکل دیسی پتے ہیں مہندی کے اور آپ نے وہ پی سی ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی بھی بات اپنی ہی ہے لیکن آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیکٹ والی بھی اور دیسی دوسری جو کھلی مہندی ملتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس یہ مہندی نہ ہو تو آپ کہیں کہ یہ ریم ڈی تو جی بن ہی نہیں سکتی ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے عزیزی کام کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے کہ دو ٹیبل سپون اس مہندی کے میں نے ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈالی ہے اس آئل میں یہ دیکھیں تو یہ ون ٹیبل سپون میں نے آملہ پاورڈر لے لیا ہے آپ اگر فریش آملہ لیں تو اس کو سکانا پڑے گا کیونکہ اس میں پانی نہیں ہم نے کرنا اس لئے آپ نے فریش آمہ نہیں لینا آملہ یہ آملہ پاورڈر لے لیں یا آملے کو آپ لے کے پنساری کی دکان سے یہ مل جاتا ہے تو آپ لے کر اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آملہ پاورڈر ہے تو میں یہ ون ٹیبل سپون آملہ پاورڈر اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے یہ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس چائے پتی ہے ٹھیک ہے اس سے بھی بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں کیا کرنے لگی ہوں یہ کسوری میتھی ہے میرے پاس آپ کے پاس کسوری میتھی نہیں ہے تو آپ میتھی پاورڈر بھی بزار سے لے سکتے ہیں یا آپ میتھی دانا کو بھی پی سکتے ہیں اب کرنا کیا ہے اس کو کوٹ کر ہاف ٹیبل سپون ہم نے کسوری میتھی کا یا میتھی جس میتھی کہلیں میتھی دانا کہلیں اس کا ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ویورز ہم اٹیں گے اس میں ویورز یہ میں نے دادڑا سا کر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں یہ سوکھی میتھی کے اس میں ایٹ کرنے لگی ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب میں اس کو اچھا سا مکس کرنے لگی ہوں یہ گھٹلیاں نہیں اس کی بنانی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لینا ہے میں نے اس کے نیچے سے آگ نہیں جلائی ابھی ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے آگ جلالی ہے بلکل لو فلیم بلکل لو فلیم کیونکہ اس کو ہم نے پکانا ہے جلانا بلکل بھی نہیں ہے تو آپ دیکھتے جائیے گا آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنی اس کو جب یہ تھوڑا سا اُبال آئے گا تو ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے یہ آملہ پاڈر تو ویورز اتنی اچھی چیز ہے جو لوگ بڑے ہوتے تھے بزرگ ہوتے تھے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آملہ کا مربع لیتے تھے آملہ کھاتے تھے تو ان لوگوں کے واقعی بہت دیر تک بال وائٹ نہیں ہوتے تھے لیکن آج کل حال کیا ہے کہ دس سال کا بچہ بارہ سال کا بچہ بچیاں سب کے بال وائٹ ہو رہے ہیں بیچاروں کو اتنی چھوٹی ہی عمر میں مصیبت پڑ جاتی ہے اور بال ڈائے کرنے پڑتی ہیں تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کو ایسی چیز بتاؤں کہ یہ تو ایزی آئل ہے تو آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ لگاتے جائیں گے بلکہ پہلی ہی دفعہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل جائے گا لیکن آپ جب مسلسل لگائیں گے تو آپ دیکھئے گا اس کے کتنے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اور بلکل کیمیکل سے پاک کیونکہ جہاں آپ بال ڈائے کریں گے تو اس میں تو کیمیکل ہوتا ہے لیکن یہ تو بلکل کیمیکل سے پاک ہے بلکل اور بال بھی اچھے ہو جائیں گے لمبے گھنے گھنجا پندور اور بال جڑ سے بلک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے تو بس آپ ویورز میں نے رکھا ہوا ہے اب نیچے آگ جل رہی ہے اس کی تو ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہاں جی ویورز اب اس کو پکتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ ایک چھٹکی میں نے کلونجی لی ہے یہ دیکھیں ویورز اب میں یہ اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں بس اس کو ڈالنے کے بعد صرف آپ نے ایک منٹ پکانا ہے یہ اب اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اور اس نے دیکھیں بلیک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کے لیے ویورز کوئی پرانی کڑائی ہی لینی ہے پرانی کڑائی لینی ہے اور اگر آپ لوہے کی لے سکے تو بہت بہتر ہے لوہے سے یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو آئرن بھی ملے گا لوہے کی کڑائی تو بہت ہی زبردست چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکے ہے میں نے جو آنچ تھی اس کو بند کر دی ہے چولا میں نے بند کر دیا ہے اب اس کو میں نے تھنڈا کرنا ہے دیکھا ویورز کتنا ایزی ابھی تک سب کچھ چل رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیزیں نارمل آپ کے گھروں میں ہی ہوتی ہیں تو بس اب یہ تھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آپ کو آگے سے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے دیکھیں یہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے اور دیکھیں ساتھ ساتھ یہ کتنا بلیک ہوتا جا رہا ہے یہ قدرتی بلیک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں آملہ پاورڈر بھی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے میں نے چائے پتی بھی ڈالی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم لوگ مہندی لگاتے تھے چھوٹے ہوتے تو ہم اکثر ہی چائے پتی کا کاہوہ نکال کے وہ مہندی میں ڈالا کرتے تھے کہ رنگ پکا بھی آئے گا اور گہرا بھی آئے گا تو یہ اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے پھر پتی بھی جب ہم ایڈ کر لیتے ہیں بند کر دی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیا ہے اب یہ رات بھر آپ اس کو ایسے ہی رکھیں گے تو پھر میں صبح آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ویورز یہ تو اسلام علیکم ویورز صبح ہو چکی ہے آپ سب کو صبح و خیر تو یہ دیکھیں صبح ہونے کے بعد وہ ہی آئل جو میں نے رات کو بنایا تھا وہ کتنا ٹھیک سا اور بہت زیادہ بلیک ہو چکا ہے اس کو میں نے رات بھر یوں ہی یہ پڑا رہا ہے اب اس کو ذرا کر لیتے ہیں اور میں اس کو اب لگی ہوں چھاننی میں چھان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کیسے محفوظ کرنا ہے تو بھی میں سب آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں انشاءاللہ جب آپ لوگ لگائیں گے تو آپ یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی چیز بتائیے انشاءاللہ کیسے محفوظ کرنا ہے جو کلر آپ بزار کے یوز کرتے ہیں ان سے تو آپ کی بلکل بھی جان چھوٹ جائے گی یوں آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بیچ میں یہ اتنا سبس رہ گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گھٹلی سی یہ یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہم نے ڈالی تھی وہ بلکل الہدہ سے کر لیں گے یہ چھانکیں اور یہ جو آئل ہے یہ الہدہ ہو گیا ہے اب اس کو محفوظ کی طرح کرنا ہے آپ کسی بھی جار میں ڈال سکتے ہیں اس کو لیکن اگر آپ شیشے والے جار میں کسی میں ڈالیں گے تو یہ زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے گا ٹھیک ہے اور ائر ٹائٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ ائر ٹائٹ کرنا ہے اس کو آئل کو نا تو آپ کسی پلاسٹر کے جار میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر میرے پاس یہ جیم کی ایک بطل خالی تھی تو میں اس میں اس کو محفوظ کرنے لگی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہمیشہ شیشے کے اندر چیز زیادہ دیر تک صحیح رہتی ہے مطلب خراب نہیں ہوتی تو اگر آپ کے پاس یہ نیکیاں شیشے کا جار تو بھی کوئی بات نہیں آپ نے نورمل ہی ہے گھر میں اگر کوئی پڑھا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی پلاسٹر کا جار دیکھیں اس میں ڈالیں لیکن ائر ٹائٹ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا جو آئل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا آئل بن کے تیار ہو گیا ہے اور ویورز اب اس آئل کو جب آپ نے لگانا ہے آپ نے اس کو ہلا کر لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی ساری چیزیں یا چمچ سے بھی ہلا سکتے ہیں اس میں کوئی اللہ رحم کریں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا چمچ خراب ہو جائے گا تو آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کو ہلا سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو بالوں پر اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی کو ہاتھ سے ایشو ہے تو یہ برش آپ لوگوں نے مانگ نکالنی ہے اور جہاں جہاں آپ کے وائٹ بال ہیں اگر آپ کے ساری وائٹ ہیں پیچھے سے بھی ہیں تو آپ پیچھے بھی بے شک لگا سکتی ہیں لیکن آپ مانگ نکال نکال کے جڑوں پر اچھے طریقے سے آپ اپلائی کریں اور یہاں آپ کوٹن کی مدد سے یہ دیکھیں یہ روئی ہے اس کو چھوٹا سا اس کا وہ بنا کر اتنا مدلب روئی کا تو وہ آپ بھی اس کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے تو وہ بھی آپ مان کے اندر مانگ نکالتے جائیں اور لگاتے جائیں یہاں ہاتھ سے لگا لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے تقریباً تین گھنٹیں نہیں نہ آنا یہ لگانے کے بعد تو جب تین گھنٹیں مکمل ہو جائیں گے اور آپ سارا دن بھی رکھ سکتی ہیں اس کا کوئی ہرج نہیں ہے کلر تو ہوتا ہے نا کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے آپ نہیں نہائیں گے تو وہ آپ کے بالوں کو مکمل ڈیمیج کر دے گا یہ بلکل گھر سے گھر کا تیار کیا ہوا ہے اس میں گھر والی نارمل چیزیں یوز ہوئی ہیں تو آپ نے یہ کوئی نہیں دیکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو چاہے آپ نے صبح لگا کے رات کو نہا لیا یا شام کو آپ نے لگایا ہے رات کو نہیں نہانے کا ٹائم ملا تو آپ صبح کو بھی نہا سکتے ہیں لیکن رات کو آپ پلیز وہ کوئی شاپ پر کوئی تھیلی کوئی بیگ اپنے بالوں کو لبیٹ کر تو پھر آپ اس کو سو سکتے ہیں لگا رہنے کے بعد سو بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو ہاں جی ویورز کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو پریس کریں اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی